موسیقی کرغزستان کے دارالکومت بشکیک میں پاکستانی طلبہ کے ہاؤسٹلز پر حملہ حملے میں متعدد پاکستانی طلبہ زخمی ہمواد کا بھی خدشہ ہے بشکیک میں موجود طلبہ کے مطابق مقامی اور غیر ملکی طلبہ میں کشیدگی کے باعث حالات خراب ہوئے پاکستانی طلبہ بھی زد میں آگئے متعدد پاکستانی طلبہ بھی حملوں میں زخمی ہوئے ہمواد کا بھی خدشہ ہے جھگڑے کرغز طلبہ کی جانب سے مستری طلبہ کو حراسہ کرنے پر شروع ہوئے کرغز طلبہ پورے بشکیک میں غیر ملکی طلبہ طلبہ پر حملے کر رہے ہیں مقامی افراد نے ہاؤسٹلز کلاس رومز میں گھس کر غیر ملکی طلبہ طلبہ پر تشدد کیا توڑ پھوڑ بھی کی گئی طلبہ کی پاکستانی صفارت خانے سے عدم تعاون کی بھی شکایت مزیراعظم شباز شریف کا کرغزستان میں پاکستانی اور دیکھر ممالکے طلبہ پر تشدد پر اظہار تشویش بشکیک میں موجود پاکستانی صفیر کو طلبہ کی ہر ممکن مدد کی ہدایت مزیراعظم آفیس کی جانب سے اعلامی اجاری کہا کہ پاکستانی صفارت خانے نے امرجنسی رابطہ نمبرز پر اہم کر دیئے ہیں مزیراعظم سلسل صورتحال سے آگاہ ہیں کرغزستان میں موجود پاکستانی طلبہ کی حفاظت اولین ترجیح ہے درجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کرغزستان کے حکام سے رابطے میں ہیں کرغزستان میں پاکستانی صفارت خانے سے پیغام موصول ہوا ہے پاکستانی صفیر حسن زیغم کے مطابق پاکستانی طلبہ کو حالات معمول میں آنے تک گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی گئی طلبہ کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہی ہیں طلبہ کو رابطہ کے لیے فون نمبرز بھی فراہم کیے گئے ہیں گورنس ان کامران ٹیسوری کا بشکیک پہ پاکستانی طلبہ پر حملوں پر ازار تشبیش کہا کہ کرغزستان میں پاکستانی طلبہ دالبات پر کرغز افراد کے حملے افسوسناک ہیں کرغزستان میں تقریباً دس ہزار کے قریب پاکستانی طلبہ موجود ہیں مقامی افراد کے جھکڑے کے نتیجے میں وہاں حملے ہو رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ تین پاکستانی طلبہ شہید ہو چکے حکومت پاکستان کرغز حکام سے رابطے کرے حملوں کی روک تھام اور پاکستانی طلبہ کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جائے کرغز حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے کر رہے ہیں بحیثیت پاکستانی بحیثیت صوبہ بوجود اسے کہ ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے اب تک اس طرح پاکستان میں ہر ایک نے قربانی دی ہر پاکستانی نے قربانی دی ہر کا جو پچاس روپیہ بکایا ہے ہمیں وہ اسی دو مہینے کے اندر چاہیے یہ ہمارا حق ہے ہمیں چاہیے آپ ہمیں مجبور نہ کریں پھر آپ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں غیر ذیمہ درانہ بیان دیتا ہوں رفاق کے بعد پندرہ روز کا وقت ہے بات نہ سنی تو وابڑا دفاتر کا ٹیک آور کر کے دکھاؤں گا وزیراعہ کے پیکل ٹیمنٹم کہا کہ پچاس عرب روپے ہمیں دو ماہ میں چاہیے ہمارا حق دیا نہیں جا رہا ٹیکسز بھی لگائے جاتے ہیں اپنا حق مانگنا غلط ہے تو اس سے بھی آگے جائیں گے علی امیر گنٹاپور نے نگرہ حکومت کے اقدامات کی تحقیقات کا بھی اعلان کر دیا سات کشمیر تک احتجاز کا بھی دیا دے دیا کہا کہ جن کی ازادی میں ہم شریک تھے ان کے سامنے تم ڈر گئے ہم باہر نکلے تو کیا ہوگا کی پی حکومت مہا سرائی پر تولی ہوئی ہے بجلی اور گندم پر ٹیکس سے مطالق مسلسل جھوٹ بول کر راک لگائے جا رہی ہے وزیر اطلاعات عطا طالق قرد عمل کہا کہ وزیرا لکے پی کبھی حملے کبھی قبضے تو کبھی ڈیڈ ڈائن کی دھمکیاں دے رہی ہیں املاک اور اپنے اداروں کا دفاع کرنا جانتے ہیں کوئی بھول میں نہ رہے قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا وزیرا اطلاعات نے وزیراعظم سے متعلق وزیرا خوراک کا بیان بھی مسرط کر دیا تنقید کرنی ہے تو سامنے آ کر کریں بعدی نظر میں توہین عدالت ہوئی چیف جسٹس نے پیسل بابدار مصطفی کمال کو پانچ جون کو طلب کر لیا نماغ دیئے کے لگتا ہے کسی خاص مقصد کے دہت یہ کیا کیا ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کی اداروں پر حملے کون سا ازادی ازار ہے توہین عدالت کیس پر پیسل بابدار مصطفی کمال کو شوکاست نوٹس جاری دو ہفتے میں جواب دینے کی ہدایت نیوز کانفرنس کی تفصیلات بھی طلب اگر میں نے کچھ بخالت کیا ہے تو اس کی سزا دیگر ججز کو نہیں دی جا سکتی توہین عدالت کیس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کی ریمارکس کہا چیخ و پکار اور ڈرامیک انڈی کی کیا ضرورت تھی تعمیر تنقید ضرور کریں فیصل بابدار مصطفی کمال پارلیمنٹ کے ارکان ہیں ایوان میں بولتے پریس کلب ہی کا انتخاب کیوں کیا اگر ہم دوہین عدالت پر کاروائی کریں تو کیا عدالت پر بھی ڈنڈے لے کر چہر جائیں گے اگر ماضی میں غلط ہوتا رہا ہے تو اسے درست ہونا چاہیے تماشا دیکھتے چودہ سال گزر گئے آپ ہم پر نہیں خود پر رحم کریں عدالت نہیں چاہتی کوئی بدمسکی ہو یہی رویہ رہا تو عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ کے ججس کے عدم در تائناتی سمتالی کیس میں ریمارکس عدالت کے طلب کرنے پر پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزے وزیر کارون سوہیب احمد اور وزیر خزانہ مشتبہ شجاور رحمان کی پیشی چیف جسٹس بولے ہر سیاستدان قابل احترام ہے جو جس عہدے پر ہے وہ مستقل نہیں جل انصاف کی ورامی اندلیہ کی آئینی ذمہ داری ہے کبھی عدالتوں پر دھاوہ نہیں بولا اوے کہہ کر نہیں پکارا ہمیشہ ججس اور عدالتوں کا احترام کیا گھنٹوں کھڑے ہو کر ناحق سزائیں بھی کاتی ہیں مریم اورنگزے پی میڈیا سے گفتگو کہا ججس کی تائناتی کے لیے کمیٹی بنائی تھی ججس سے درخواست کی تھی چیمبر میں بات کریں پیر کا وقت دیا ہے امید ہے منافع بخش سمات ہوگی مشرا بی بی اپنے بکلا بانی پی ٹی آئی اور فازل جج سے ناراض بانی پی ٹی آئی کے ادائیت پر فیملی پورشن بھی نہ گئیں بیٹیوں سے ملاقات بھی جیل کے الگ کمرے میں کی دورانے سمات مشرا بی بی خصے میں کمرہ عدالت میں داخل ہوئیں شوہر کے پاس جانے کے بجائے الگ بیٹھی رہیں کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے بھی نہیں ملیں کمرہ عدالت میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد مشرا بی بی بھی خصے میں روز ٹرم پر گئیں اور اعتصاب عدالت کے ججبہ عدالت میں اعتماد کر دیا اتنی آپ کے والدین کو آپ کی فیملیز کو آپ کے گھر والوں کو خوشی ہو رہی ہے آپ یقین جانو اتنی ہی خوشی مجھے بھی ہو رہی ہے یا شاید اس سے زیادہ ہو رہی ہے میں آپ سب کو آپ کے والدین کو مبارک بات پیش کرتی ہوں مریم نواز نے پھر پہنا یونیفارم خواتین کو دیا پر عظم رہنے کا پیغام ایلیڈ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں وزیرالہ پنجاب کی دبنگ اینٹری کہا ایلیڈ فورس کی بچیاں بیٹوں کے شانہ بشانہ فرائز انجام دیں گی بیدیوں ٹریننگ سینٹر میں پریڈ کا موائنا کامیاب ہونے والوں میں اجازات کی تقسیم کہا میں آپ ہی میں سے ہوں وہ وقت دون نہیں جب پولس پر لگے دھبے ہمد ہوئیں گے اور لوگ سکون سے سوئیں گے کسانوں کا سارا دعور و بدار جو اے نا اس کی پوری سال کا خرچہ اس کی تمام تقریبات اس کی غبی خوشی اس گندم کے ساتھ اور وہ دونوں اس وقت اس برے حال میں زندگی اور موت کی جنرل رہے ہیں کہ یہاں ہماری ٹک ٹاکر چیف منسٹر ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک قسم کی یونیفارن پہنے ہوئی تھی ٹک ٹاکرس کی صدر ٹک ٹاکر بنا رہی ہیں ان کے پاس کسانوں کے لیے وقت نہیں شکر ملے آپ کی چل رہی ہے لیکن کسانوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے تحنویٰ پی ٹی آئی عصد کیسر کی تنقید کسان وف سے ملاقات کے بعد بولے کاشت کارن کو ہر صورت ان کا حق دلوائیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نیمر امان کہتے ہیں گندم صرف خرید و فروخت نہیں فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ملک سے پیسہ باہر لے جا کر جائے دادے بنا رہی ہے چیف جسس ایک دبنگ آدمی ہے ہمارا ٹرائل بھی نواز شریف آسف علی زرداری اور یوسف رزا گلانی کے ٹرائل کی طرز پر چلائے جائے ان سے کیا مذاقرات کریں جن کے پاس پاور ہی نہیں بانی پیچے کے اڈیالا جیل میں میڈیا سے گفتگو کہا فارم سینٹالیس کے بینیفیشری ہی جسس بابر ستار پر لفظی حملے کر رہے ہیں جھوٹ کو بچانے کے لیے ججز اور میڈیا پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے پرویز اللہی اور شاہ محمد قریشی آج تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کریں جیل کے دروازے کھول دیے جائیں گے آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان سے اخراجات میں کمی کا مطالبہ کر دیا نئے بیلاوٹ پیکج پر مذاکرات مشن نے واضح کر دیا کرزوں میں کمی کا انحصار پالیسیوں کے کامیاب تسلسل سے ہوگا روا مالی سال کرزوں پر سود نو ہزار ساتسو ستاسی عرب روپے تک پہنچنے کا خدشہ ادائیگیوں پر ایک ارب ارسٹھ کروڑ کا اضافی خرچ وزارت خزانہ کو اگلے مالی سال کرزوں کی شرعہ بہتر اشاری ایک پیصد سے گم ہو کر ستر پیصد پر آنے کیوں بھی سنتوں کو کم لاغت پر بجلے اور گیس کی فراہمی یقین ہی بنائیں گے انڈسٹریز کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے سنتی شعبے کو سہولیات کی فراہمی سے مطالق اجلاس میں وزیراعظم کی سنتی شعبے کو درپیش مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل تلاش کرنے کی ہدایت کہا سنتی شعبے کے لیے ٹریلیف ریشلین ریزیسن سے مطالق حکمت عملی تیار کی جائے قومی ہوگی ٹیم نے کارکردگی سے قوم کا سر پکر سے بلند کی آرمی چیف کی قومی ہوگی ٹیم کی شاندار کارکردگی کی تعریف کہا کہ ہوگی ٹیم کی مسلسل کامیابیوں کے لیے ممکن تعاون فراہم کریں گے آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسے مدیر سے جی ایچ کیو میں پاکستان ہوگی ٹیم کی ملقات ہوئی جس میں پی ایچ ایف کے صدر تاریخ حسین اور دیگر آتے ذران بھی شریک تھے صدر پی ایچ ایف نے ٹیم سے ملقات پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا پاکستانی ٹیم ایشن وال وال کی چیمپئن بن گئی فائنل میں پاکستان نے ترکمانستان کو تین ایک سے بہ آسانی شکست دے کر ٹیٹل اپنے نام کیا قومی ٹیم ایونٹ میں اپنے تمام میچز جیز کر ناقابل شکست رہی چیمپئنشپ میں چھے ممالکی ٹیموں نے حصہ لیا وزیراعظم شہباز شریف کی ٹیم کو مبارک باب ٹی ٹوئنٹی بلڈ کپ کے لیے پاکستانی دستہ فائنل پانچ پاس بولرز چار آل راؤنڈر سین وکٹ کیپر دو بیٹر اور ایک سپنر شامل ہارس روف کے فٹ ہونے کے بعد ٹیم میں واپسی کپتان بابر آسم کے علاوہ فقر سمان محمد رسوان عثمان خان عظم خان اسپاٹ کا حصہ اماد وسیم شاداب خان سائم احیوب اور افتخار احمد کو بھی موقع ملے گا پی آئی اے کی نچکاری کے حوالے سے اہم پیشرف آٹھ کاروباری گروپس کا اظہار دلچسپی فلائے جنہ ائر بلو لیمیٹڈ آر ایف حبیب کورپریشن لیمیٹڈ جیری انٹرنیشن لیمیٹڈ بلیو ورڈ سٹی سمیت دیگر کی درخواست موصول نچکاری کمیشن کے مطابق سردار اشرف ڈی بلوش کے ساتھ مل کر چینی کمپنی کی بھی پی آئی اے کے خریداری میں دلچسپی پہلے سے اہل کمپنیز کو بولی کے عمل کے اگلے محلے کے لیے مدود کیا جائے گا پنجاب میں بارش اور طوفان کا الڈ جاری آج سے مختلف اسلام میں گردالو تھبائیں اور گردچمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی اکیس مئی سے پنجاب میں ہیٹ ویف کا امکان روہ ماہ پارہ اوسط ان آٹھ ڈگری مزید اوپر جائے گا محکمہ سمیات نے خبردار کر دیا سندھ میں بھی درجہ حرارت چار سے چھ ڈگری بڑھنے کی پیچ گئی وفاقی تعلیمی اداروں کے اوقات کار سبح ساڑھے ساتھ سے دن ایک بجے جبکہ پنجاب میں سبح ساڑھے ساتھ سے ساڑھے گیارہ بجے تک ہوں گے کراچی پاکستان بزار میں پولیس کی کاروائی جالی قسم سب انسپیکٹر اور جالی اہل کار گرفتار پولیس کے مطابق ملزمان دکانداروں سے بھتہ خوری سمیت اسمنگلرز کو بھی بھتے کے عوض سہولت پر اہم کرتے تھے ملزمان سے غیر قانونی اسلحہ کسٹم یونی فارم بھتے قیمت میں وصول رکم اور سگریٹ کے بیکٹس برامت ہوئے گرفتار ملزمان نے مہاجر چوکے قریب دکاندار کو بلیک میل کر کے بھتہ وصول کیا تھا ملزمان کے زیر استعمال جالی سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی بھی قبضے میں لے لی گئی غزہ اور رفع پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری مزید ستر فلسطینی شہی شہری دفاع کی ٹیم میں بمباری کے شکار شمالی غزہ کے علاقوں تک مہنچنے سے قاسر اسرائیلی ایک سو باسٹھویں ڈیویزن میں شامل کرنے کے لئے رفع میں ایک اضافی بیٹیلین فوج روانہ کر دی اقوام متحدہ کا اظہار تشویش کہا وائل فوڈ پرگرام کے پاس خوراک اور اندھن کا چند روز کا زخیرہ باقی رہ گیا عالمی عدالت انصاف میں فلسطینیوں کی نسل کشیخ کے اخلاف جنوبی افریقہ کی درخواس پر سماعت دوبارہ شروع اسرائیل کے ڈھٹائی برقرار کہا غزہ میں جو کچھ کیا قانون کے مطابق کیا امریکی ریاستوں میں شدید توفان ٹیکساس اور ہیرس کاؤنٹی میں ایک سو ستتر کلومیٹر فی گھنٹی کی رفتار سے آندھی چلنے سے درخت تو کھڑ گئے توفان کے باعث امواد کی تعداد ساتھ ہو گئی درجن افراد زخمی حبر ایجنسی کے مطابق توفانی ہواوں کے باعث چار امواد ہیوسٹن اور تین افراد ہیرس کاؤنٹی میں حلاق ہوئے حواس لاکھ کا نظام بھی درہم برہم لاکھوں افراد بجلی سے محروم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے